نمبر سیون پاکو ایک بہت ہی خطرناک مچھلی ہے جو کہ پرانہ مچھلی کی ہی ایک قسم ہے سب سے ہرانگی کی بات یہ کہ اس کے دانت بلکل انسانوں جیسے دکھتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ مچھلیاں زیادہ تر پھال وغیرہ ہی کھاتی ہیں لیکن صرف پاکو پھال ہی نہیں کھاتی پاکو نے کئی بار انسانوں پر حملہ کیا ہے اور ان کے ازاک کھا گئی ہے کئی رپورٹس آئی ہیں جس میں پاکو مچھلی نے کھانا سمجھ کر انسانوں پر حملہ کیا اور اس وجہ سے کئی لوگ مارے گئے اور اب یہ مونسٹرز صرف ایمازون میں ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے علاقوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں نمبر سکس ارہ پائمہ ایک بہت ہی بڑی مچھلی ہے جو کہ ایمازون اور اس کے آس پاس کے طلابوں میں رہتی ہے ان کا سائز بے حد بڑا ہوتا ہے اور یہ خطرناک شکاری بھی ہے یہ زیادہ تر دوسری مچھلیاں اور پرندے ہی کھاتی ہے ارہ پائمہ پانی کی سطح کے پاس میں ہی رہتی ہے کیونکہ انہیں سانس لینے کو باہر سے ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کا سائز نو فٹ تک ہو سکتا ہے اور وزن دو سو پاؤن تک ہوتا ہے نمبر فائیو ایمازون میں بڑے مونسٹرز کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بے حد خطرناک ہیں کینڈرو چھوٹی پیراسٹی کیٹ فیش ہے اور وہ حملہ تب کرتی ہے جب انسان دریا کے پاس مجود ہوں اور وہ حملہ کر کے ان کے جسم کے اندر گس جاتی ہے اس کے کیسز تو بہت نیاب ہیں لیکن خوفناک بھی ہیں ایک آدمی کی سرجری ہوئی تھی جس میں کینڈرو اس کے جسم میں گس گئی تھی لیکن زیادہ تر یہ مچھلی بڑی مچھلیوں پر ہی حملہ کرتی ہے وہ مچھلیوں سے جڑ کر انہیں کھانا شروع کرتی ہے نمبر فور اسے پائرا یا پھر ویمپائر فیش بھی کہا جاتا ہے ویمپائر نام سے جڑی کوئی بھی چیز ویسے ہی خوفناک لگتی ہے اور پائرا بھی بے حد خطرناک ہے وہ بہت بڑے مونسٹرز ہیں جو کہ اپنے جسم کے سائز سے بھی بڑی مچھلیاں کھا سکتے ہیں یہ مچھلیاں چار فور تک لمبی ہو سکتی ہیں یہ زیادہ تر پیرانہ مچھلیوں کو کھاتی ہیں جو کہ خود بہت بڑی شکاری ہوتی ہیں انہیں ویمپائر فیش کا نام ان کے دانتوں سے ملا ہے جو کہ اس کے نچلے جبرے سے باہر نکلتے ہیں یہ دانت چھے انچ لمبے ہوتی ہیں اور وہ ان دانتوں سے ہی اپنے شکار کو پکڑتی ہیں یہ دانت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اوپر والے جبرے میں سراخ ہیں تاکہ دانت آسانی سے ان کے موں میں آسکیں نمبر تھری ان مچھلیوں کو ریڈ بیلیڈ پیرانہز کہا جاتا ہے یہ مچھلیاں اتنی خوفناک ہیں کہ ان پر کئی ہالی ووڈ موویز بھی بنائے گئی ہیں ریڈ بیلیڈ پیرانہ بہت خطرناک ہوتی ہیں یہ مچھلیاں بارہ انچ لمبی ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے گروپس میں ہی حملہ آور ہوتی ہیں ان مچھلیوں کے بہت تیز دانت ہوتے ہیں یہ دانت اتنے تیز ہیں کہ ایک ہی حملے میں وہ آپ کے جسم سے آپ کے گوشت کو الگ کر سکتی ہیں نمبر ٹو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ الیکٹرک ایل گھر میں مجود الیکٹرک ساکٹ سے پانچ گناہ زیادہ بجلی پیدا کر سکتی ہے وہ اس بجلی کا استعمال کر کے اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے اور انہیں فوراں مار دیتی ہے اور جب کوئی بڑی چیز انہیں ڈرائے تو وہ اور بھی خطرناک الیکٹرک کرنٹ چھوڑتی ہیں اور انسان بھی اس کرنٹ کو برداشت نہیں کر سکتا سب سے بڑا خطرہ یہ کہ آپ اس ٹائم پانی میں ہوں گے جب یہ کرنٹ آپ کو لگے گا اور اس کرنٹ سے آپ بہوش ہو کے پانی میں ڈوب سکتے ہیں نمبر ون ذرا امیجن کریں کہ تیز فٹ لمبا ایک سامپ جس کا وزن پانسو پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اس سامپ کا نام دا گرین اینکونڈا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے اور زیادہ تر ایمازون کے دریا کے اندر ہی رہتا ہے جہاں وہ اپنے شکار کا بیٹھ کر انتظار کرتا ہے وہ ہیرن شیروں اور یہاں تک کے انسانوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے پانی میں یہ سامپ بے حد سپیڈ میں سفر کرتا ہے لیکن زمین پر اس کی سپیڈ بے حد کم ہوتی ہے جو بھی اس کا شکار بنا وہ منٹوں میں ہی مارا گیا اور پھر یہ سامپ اسے پورے کا پورا نگل جاتا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا بے حد شکریہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میدھ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا